پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پانچ منٹ کے مدرسے میں یہ ہماری رمضان سپیشل سیریز چل رہی ہے جس میں ہم لوگ قرآن مجید سے متعلق کچھ باتیں دیکھ رہے ہیں آج بھی انشاءاللہ ہم لوگ کچھ باتیں دیکھیں گے آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کی مثال اس گھدے کیسی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہیں اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے اور اللہ تعالی ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تورات پر عمل کرنے والوں کا ذکر تو بظاہر کیا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جیسے ایک گھدہ ہے جب اس کی پیٹ پر کتابیں لاد دی جائے تو اس کو کیا سمجھ میں آنے والا کہ وہ کتابیں میں کیا لکھا ہوا ہے وہ کتابیں کس چیز کا ذکر کرتی ہیں لہذا وہ عمل بھی نہیں کرتا ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ اس گھدے کے مانین دے کہ بس کتابیں لاد لیے ہیں عمل کرنا تو پتا نہیں ہے علم ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے اس آیت کی تفسیر میں کہ گھرچہ یہ مثال یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے یہ ہر اس شخص پر ہے کہ جو قرآن مجید کو پڑھتا تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا وہ قرآن مجید پر عمل نہیں کرتا بس پڑھتا جا رہا ہے پڑھتا جا رہا ہے پڑھتا جا رہا ہے قرآن مجید کو اس کی باتوں کو سنتا جا رہا ہے سمجھتا جا رہا ہے لیکن عمل ذرہ برابر بھی نہیں کرتا یہ اسی گھدے کی مانند ہے کہ جس کے اوپر کتاب تو لاد دی گئی لیکن اسے پتا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیسے عمل کرنا ہے اللہ اکبر کتنی بری مثال ہے اور خود اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی بڑی بری مثالیں بیان کرتا ہے ایسے لوگوں کے لئے لہذا میرے اور آپ کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اس مثال کے مصداق نہ بنے اور قرآن مجید پر عمل ضرور بھی ضرور کریں کیونکہ قرآن مجید کا ایک حق ہے کہ جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو جو باتیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے جن کاموں کو کرنے سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں کرنے والے کاموں کو کریں جس سے منع کیا ہے اس سے روک جائیں اور اگر نہیں کرتے ہیں تو ہماری مثال بھی اسی گھدے کی طرح ہے چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں آج ہم بات کریں گے کہ میرا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو پرانی کتابیں تھی وہ تحریف شدہ ہے یعنی تورات اللہ تعالی نے نازل کی اس میں تحریف کر دی گئی انجیل اللہ رب العالمین نے نازل کی اس میں تحریف کر دی گئی لیکن قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے جو ذرہ برابر بتحریف سے رد و بدل سے محفوظ ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اَفَتَتْمَعُونَ اَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللہ تعالی نے تورات کے حاملین کے تعلق سے فرمایا کہ مسلمانوں وہ اسے بدل ڈالتے ہیں لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اس بات کی خواہش نہ کرو کہ یہ ایماندار بن جائے یہ کہاں سے ایماندار بنے گے یہ سب کچھ پڑھ کر کے عقل رکھ کر کے سمجھ کر کے بھی اللہ کی کتاب کو بدل دیتے ہیں اسی طرح اللہ رب العالمین نے نصارہ کے تعلق سے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَا أَخَدْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَدًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةَ وَصَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں ہم نے ان سے اہد بھی لیا اہد و پیمان لیا انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا اور انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض اور عداوت ڈال دی جو تا قیامت تک رہے گی اور جو کچھ یہ کرتے تھے عن قریب اللہ تعالی انہیں سب بتا دے گا اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ یہ نصارہ بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں لہذا میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ چاہے تورات ہو چاہے انجیل ہو ان کو بدل دیا جا چکا ہے اس میں تحریف کی جا چکی ہے لیکن اگر کوئی کتاب ایسی ہے جو تحریف سے محفوظ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِضُونَ کہ یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالی نے نازل کیا اور اللہ رب العالمین ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے اور جس کی حفاظت اللہ رب العالمین کرنے والا ہو اس کو کوئی رد و بدل اس میں نہیں کر سکتا اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں ان پر ایمان رکھیں اور قرآن مجید پر مکمل عمل کریں ناظرین اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک میں قرآن کا عامل بنا دے قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے قرآن کو پڑھنے والا بنا دے سمجھنے والا بنا دے اور قرآن کو یاد کرنے والا بنا دے آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ